موسیقی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکوں کے پاس ملٹری طرز کا اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے قبائلی تنازیات ہی اصل بردبنی کی جڑھ ہیں حالات پہلے ہی خراب تھے عبوری حکومت میں پہلے سے زیادہ خراب ہوئے پہلے ہم پر الزام لگاتے تھے کہ سیاسی لوگ امن و امان بہتر نہیں بنا سکتے نگران حکومت نے چہمہ میں کون سے امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی وزر الہسین مراد علی شاہ کی کند کورٹ کی موقع پر میڈیا سے گفتگو حکومت نے تمام وزارتوں کے لیے اہداف مقرر کر دیئے کمرشل بینکس کے ساتھ پی آئی اے کے معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آگئے پی آئی اے کی نشکاری کامل تیزی سے جاری ہے وفاقی وزر اطلاع تا تارڑ کی پریس کانفرنس کہا کہ وزر الہسین نے وزارتوں کو آئی ایم ایف اہداف پورا کرنے کا حد دیا وزر خزانہ کو کرزوں کی ری سٹرکشرنگ اور مہنگائی میں کمی لانے کا حد ملا وزارت تجارت کو خسارے میں کمی کا ٹاگٹ دیا گیا اور وزارت داخلہ کو غیر قانونی اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کا حد دیا گیا وفاقی کابینہ نے ججز کے الزامات پر انکوائری کمیشن کی منظوری دے دی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کمیشن کے سربراہ ہوں گے کمیشن اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے الزامات کی تحقیقات کرے گا ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوں گی وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دے دی کمیشن ججز کے خط میں آئید الزامات کی مکمل چھانبین کرے گا کمیشن تائین کرے گا الزامات درست ہیں یا نہیں انکوائری کمیشن تائین کرے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہلاس مداخلت میں ملوث تھا کمیشن حقائق کے بنیاد پر کسی ایجنسی محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا کمیشن انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا اعلامیہ جاری کابینہ نے خط میں ایگزیکٹیو کی مداخلت کے الزامات کو مستلد کر کے نامناسب قرار دے دیا دستور پاکستان میں تائے کرداتی ان ریاستی اداروں میں اختیارات کے تقسیم کے حصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں سینٹ کی اٹھالیس خالی نشستوں میں سے اٹھارہ پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب دو اپریل کو ہوگا خیبر پختونخواہ کی گیارہ نشستوں پر سینٹ انتخاب خطرات سے دو چار سبائی حکومت مخصوص نشستوں پر منتخب ارقین سے حلف نہ لینے پر بدستور بازد الیکشن کمیشن پہلے ہی تنبیہ کر چکا کہ اگر ارقین کو حلف نہ دلوایا گیا تو کمیشن خیبر پختونخواہ کی حد تک سینٹ الیکشن ملتوی کرنے پر مجبور ہوگا سبائی حکومت معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فیرز جاری کر دی سینٹ کے خالی تین نشستوں کے لیے انسٹ امیدوار میدان میں ہے سندھ کی بارہ خیبر پختونخواہ گیارہ پنجاب پانچ اور اسلامباد کی دو نشستوں پر مقابلہ ہوگا ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ سیاسی مخالفین آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی اس کامیابی کو بلا وجہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا الیکشن کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے سارا پروسس ہوا کہ جب ایک کینڈیڈیٹ اس بات پر تیار ہے کہ میں ویڈرو کر جاؤں گا تو اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے غائب کر کے کہ حاصل کر لینا ہے اب یہ اس قسم کی سیٹ جس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ کمفرٹیبلی جیتی رہی ہے اس پر جب شہید بہترمہ پی ٹی آئی نے آصفہ بھٹو کی فتح کو جان بوجھ کر متنازے بنایا پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انتخابی عمل بلکل درستہ ہم نے کسی امیدوار کوئی اغواہ نہیں کیا الزام غلط ہے جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں پہلے ہی الیکشن سے فرار ہو گئی آصفہ بھٹو کی بڑی لیڈ سے جھیت کی امید تھی سبائی وزیر سعید غنی اور دیگر کی پریس کانفرنس ریونیو میں زافی کمیشن حکومت نے تاجروں پر نیا ٹیکس لگا دیا تاجر دو سپیشل پروسیجر دو ہزار چاوٹس کا نوٹفیکیشن جاری نئی ٹیکس کین کا اطلاق تاجروں اور دکانداروں پر ہوگا یکوں میپرل سے تاجروں اور دکانداروں کے ریجسٹریشن ہوگی کراچی لاہور پشاور راولپینڈی اسلامباد اور پویٹا میں ریجسٹریشن کی جائے گی مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی پندرہ جولائے سے ہوگی چھوٹے تاجروں دکانداروں ہول سیلرز ریٹیلرز پر سکیم کا اطلاق ہوگا تاجروں اور دکانداروں کے لیے کام از کم ایڈوانس ٹیکس بارہ سو روپے ہوگا بجلی اور گیس کے بعد پیٹرولی مسنوات بھی مہنگی کرنے کی تیاری یکم اپریل سے پیٹرول مہنگا ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فیلیٹر اضافہ متوقع ڈیزل کی قیمت میں دو روپے فیلیٹر کمی کا امکان پولیس پتنگ بازی روکنے میں ناکام لاہور میں خونی کھیل جاری دور پھرنے سے دو افراد زخمی نشتر کالونی میں وابطہ ملازم پتنگ کی دور پھرنے سے زخمی ہوا ریسوان کی گردن پر زخم آیا حالت خطرے سے باہر مولل ٹاؤن میں گلے پر دور پھرنے سے شہری زخمی ہو گیا اٹھائیس سالہ عدنان کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا واقعات کا نوٹس انسپیکٹر جانرل پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی پتنگ بازی کے خونی خیل کو ختم کریں گے مریم نواز کی گفتگو وزیراعلا مریم نواز کے ستھرہ پنجاب مہم کی ایک ماہ کی ڈیڈ لائن کا آخری روز کئی شہروں میں صفائی کی صورتحال میں زیادہ بہتری نہیں آسکی فیصل آباد میں صفائی ستھرائی اور سیورش کے مسائل جنکتوں انتظامیہ حکومتی احداث فاصل کرنے میں ناکام وزیراعلا مریم نواز کے اپنے حلقے گجر پورا چائنہ سکیم میں کچھرے کے ڈھیر تافن پھیلنے سے شہری پریشان رمضان میں مہنگائی کا راج برقرار اشیخ ورنوش کے قیمتوں میں اضافہ پشاور میں پھلوں کے قیمت میں 20 روپے فی کلو تک اضافہ لاہور میں فیر پرائز شاپس پر سبزی خریدنے کے لیے لوگوں کے قطارے چائنہ سکیم بازار میں آلو پیاز ٹیماتر اور آٹھے کی محدود فراہمی رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن نواز اتوار کی چھٹی شہریوں نے اید شاپنگ کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا کسی نے میچنگ جوتے خرید لیا تو کسی کو جیلری اور چوڑیوں کی تلاش بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان درزیوں نے بوکنگ بند کر دی امرجنسی میں کپڑوں کی سلائی کے من مانے ریٹ مقرر گجرانوالا میں درزی 1200 روپے میں سلنے والے سوٹ کے لیے 3000 روپے مانگنے لگے شہریوں اور درزیوں کے درمیان سلائی ریٹ پر بحث و تقرار رمضان المبارکہ آخری عشرہ مسجد نوی اور مسجد الحرام میں ہزاروں افراد اتقاف میں بیٹھ گئے پاکستان میں آج لاکھوں فرزندان اسلام اتقاف میں بیٹھیں گے موتکفین کے لیے مسجد میں خصوصی انتظامات موسیقی